سو ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب آئی ایم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک اچھی کہانی وہ کہانی کا نام ہے انتیم پریاس چلیہ شروع کرتا ہے کہانی ایک سمیں کی بات ہے ایک راجے میں ایک پرتاپی راجہ راج کرتا تھا ایک دن اس کے دربار میں ایک ویدیسی آنگتک آیا اور اس نے راجہ کو ایک سندر پتھر اپھار شروع پر دان کیا راجہ وہ پتھر دیکھ کر بہت پرسن نیرے دی اس نے اس پتھر بھگوان اسموں کی پرتیمہ نیرمان کر اسے راجے کی مندل میں استعبت کرنے کا نیرنے لیا اور پرتیمہ نیرمان کا کاریہ راجے کی مہامنطری کو سوپا گیا مہامنطری گاؤں کے سروسریشٹ مورتکار کے پاس گیا اور اسے وہ پتھر دیتے ہوئے بولا مہارات مندل میں بھگوان ویسنوں کی پرتیمہ استعبت کرنا چاہتے ہیں سات دن کے بھیتر اس پتھر سے بھگوان ویسنوں کی پرتیمہ تیار کل راج محل پہنچا دینا اس کے لیے تمہیں پچاس اسونڈ مدرائے دی جائے گی پچاس اسونڈ مدرائوں کی بات سنکر مورتکار خوش ہو گیا اور مہامنطری کے جانے کے اپرانت پرتیمہ کا نیرمان کاریہ پرارم کرنے کے ادیسے سے اپنے اوزار نکالے اور اپنے اوزاروں میں سے ایک ہتوڑا لیا اور پتھر توڑنے کے لیے اس پر ہتوڑے سے وار کرنے لگا کنتو پتھر جس کا تس رہا مورتکار نے ہتوڑے کے کئی وار پتھر پر کیے کنتو پتھر نہیں ٹوٹا پچاس بار پریاس کرنے کے اپرانت مورتکار نے انتین بار پریاس کرنے سے ادیسے سے ہتوڑا اٹھایا کنتو یہ ہے سوچ کر ہتوڑے پر پرہار کرنے سے پورو ہی اپنے ہاتھ کھنچ لیا کی جب پچاس بار وار کرنے سے پتھر نہیں ٹوٹا تو اب کیا ٹوٹے گا وہے پتھر لے کر واپس مہامنتری کے پاس گیا اور اسے یہ کہے واپس کر آیا کی پتھر کو توڑنا ناممکن ہے اس لئے اس سے بھگوان جسموں کی پرتیمہ نہیں بن سکتی مہامنتری کو راجہ کا آدھے سہرستتی میں پورن کرنا تھا اس لئے اس نے بھگوان جسموں کی پرتیمہ کانی پان کاریے گاؤں کے ایک سادہ رن سے مورتیکار کو سوپ دیا پتھر لے کر مورتیکار نے مہامنتری کے سامنے ہی اس پر ہتوڑے سے پرہار کیا اور وہے پتھر ایک بار میں ہی ٹوٹ گیا پتھر ٹوٹنے کے بعد مورتیکار پرتیمہ بنانے میں جھٹ گیا ادھر مہامنتری سوچنے لگا کہ کاس پہلے مورتیکار نے ایک انتیم پریاس اور کیا ہوتا تو سفل ہو گیا ہوتا اور پچاس سورن مدراؤ کا حق دار ہوتا تو دوستو اس کانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے جیون میں بھی ایسی بہت سی پریستیتیاں ہوتی ہے پریاس تب تک جاری رکھو جب تک منجل نہ مل جائے تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے یہ ویڈیو اچھی لگے ہو تب تک کے لئے گھڑ بھائے